اللہ کبھی تو اپنے بھی لگ جائے گا ہمیں یاد رکھنا بیتر مدینے میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا دیار محبوب کے مسافر دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا جو دیکھنا جاں فیزا مناظر جو دیکھنا جاں فیزا مناظر نل birlikte جیتی اور محبوب جو دیار محبوب جئی استراد ان Climate جيتی�� عدівioni بی جی آن outs بی Это جی محبوب جیئی آسانмотрите موسیقی 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 میں حق انوار الحق اور آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر گریٹر منچسٹر اور اردگید کے علاقوں میں اس کے علاوہ آپ ہمیں سنتے ہیں پوری دنیا میں سلام بی سی آر ڈاٹ کوم پر میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب سننے والوں کو رمضان مبارک اللہ آپ کی نیک کمنہ آرزو اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سمہ آمین سنتے رہیے سلام بی سی آر آپ کا اپنا لوکل ریڈیو The Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم has said Paradise is under the feet of mothers جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے السلام علیکم میں ہوں نرمال علی فرم پاکستان سلام بی سی آر سننے والوں کو ماہِ رمضان بہت بہت مبارک ہو السلام علیکم میں ہوں جواد وصی سلام بی سی آر کے سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک السلام علیکم میں ہوں فضا علی سلام بی سی آر کے سننے والوں کو میری طرف سے رمضان کری مبارک سلام باکستان سلام K موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی مزد سامین و ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی میں آپ کا مزبان محمد اطریس موسیقی پروگرام بازگشت لے کر سلام بی سی آر کے سٹوڈیو باڈی گریٹر منچسٹر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں موسیقی آپ اس وقت سن رہے ہیں سلام بی سی آر میڈیو گوی فیفٹین سکس سکس پر اور ساتھ ساتھ میں آپ ہمیں سمات فرما رہے ہیں ہمارے انٹرنیٹ ویب سیٹ کے ذریعے ہیں پوری دنیا میں سلام بی سی آر ڈاٹ کام کے ذریعے ہیں اور سمین آپ نے ہمیں جی ہاں جائن کیا ہے یوٹیوب پہ بھی ہمارے چینل اسلام بی سی آر جو کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ نے وہاں پہ بھی ہمیں جائن کر رکھا ہے میں آپ تمام سامین جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں دیس میں ہیں پردیس میں ہیں اپنے پروگرام ہائی الفاہ میں آپ کو اپنے پروگرام بازگشت میں ماظر کے ساتھ اپنے پروگرام بازگشت میں آپ کو کہتا ہوں خوش امدید موسٹ ویلکم آج جی آئے نو بسم اللہ اور ہمارے سٹوڈیو گڑی میں اس وقت دو بج کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں اور آپ سے لے کر پانچ بجے تک ہمارا ساتھ رہے گا امید ہے کہ آپ پروگرام سمات فرمائیں گے ساتھ رہیں گے پروگرام میں شرکت کریں گے کولز بھی کریں گے اور جی آئے آپ جیسے کہ جانتے ہیں پروگرام کا فرمائٹ کچھ ایسا ہے کہ اب اس سے لے کر جی آئے پانچ چار بجے تک آپ کے لیے ہماری خون لائن سکولی ہے ہمارے کمپوٹیشن کے لیے اور ہمارے تین سوالات ہوتے ہیں آپ کے لیے اور یہ پروگرام سپانسر کرتے ہیں دانی ٹیک وے رائچ ٹیل روڈ والے جی ہاں دانی ٹیک وے رائچ ٹیل روڈ بھری میں آپ کے لیے پرائس پیکج ہوتا ہے ان کی طرف سے اور جو سمین یہاں منچسٹر روچ کے گردنوہ میں ہیں تو ان کو جی ہاں ایک فوڈ پیکج ہے جو ان کی طرف سے میل فر ٹو پرسن دیا جاتا ہے اور جو سمین ہمارے دو اطراز کہیں جی ہاں گریٹر منچسٹر سے کہیں باہر ہیں اور یہاں نہیں آسکتے تو ان کے لیے ہمارا متبادل آپ کے لیے جی ہاں پرائز ہوتا ہے تو سمین آج کے جو سوالات ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہمارے سٹوڈی کے نمبرز بتا دو جو ہماری لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں 0161-221-9872 ہمارے سٹوڈیو کا نمبر ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ ہمیں ورس اپے میسج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں 07-99-026414 یہ ہمارے سٹوڈیو کو ورس اپ نمبر ہے جی آپ اس پہ کال بھی کریں اور جیسے بھی آپ ان سوالات کے میسج کر کے دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ آنے آر آ کے دینا چاہتے ہیں تو بھی موسٹ ویلکم جی ہاں تھوڑی سی حمد کرنے پڑے گی اور اگر آپ دیس سے کال کریں یا یوکے سے باہر سے کہیں سے کال کریں تو یہ ہمارے سٹوڈیو کا نمبر ہے جی آپ اس پہ کال کیجئے اور ہمیں آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوگی ہمیشہ ہمیں آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے جب آپ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں خاص کر کمپٹیشن میں جب آپ کی شرکت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے بقائدہ پروگرام کا غرض کریں میں اپنی بہن شازیہ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آپ کے لئے بہت ہی پیارا سا بہت ہی خوبصور سا پروگرام آپ کے سماتوں تک پہنچایا اور ہمیشہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست پروگرام کر کے جاتی ہیں تین گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہیں تو ہم آپ کے ہمارا ساتھ پانچ بجے تک اور چار بجے تک کی فون لائنز آپ کے لئے کھولی ہیں سوالات آپ کے لئے ہیں نمبر ایک جو پہلا سوال ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح کون سے ایک صحابی سے ہوا سوال پھر میں دورائی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح کون سے ایک صحابی سے ہوا اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور ہمارا تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند کیا چیز ہے آپ نے بتانا جی کہ اللہ تعالیٰ کو جو حلال چیزیں ہمارے لئے قرار دی ہیں کہ ہم ان کا جو ہمارے جائز قرار دے دی گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے نفسند چیز ہے وہ کیا ہے آپ نے تین سوالات کے جوابات دینے اور آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں نقل کر سکتے ہیں بلکل آپ کو اجازت ہے ہمیشہ آپ سے یہی میری گزارش ہوتی ہے کہ اگر یہ کمپیٹیشن جو ہے یہ بسکلی صرف اس لیے ہے کہ آپ سامین جو ہیں وہ ان کو معلومات فرام کر سکیں ان کو معلومات حاصل ہو سکیں چاہے وہ کہیں سے بھی سرچ کر کے ان کو پتا چلتا ہے اور تو بہت اچھی بات ہے تو اگر ہمارے سامین لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے جوابات صحیح دیئے ہیں تو بلکل تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نقل کر سکتے ہیں ان کی لیکن اس کی گرانٹی نہیں ہے کہ ان کے جوابات جو ہے وہ صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں شہر نہیں ہے اس لیے آپ نقل کرتے ہوئے بھی میک شور کیجئے آپ سرچ کیجئے اور میک شور کیجئے کہ آپ کے جوابات صحیح ہیں تو آخر میں جی ہاں چار بجے کے بعد ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات بتائیں گے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج کے پروگرام کے جو وینر ہیں وہ کون سامین ہے جو آج کا پروگرام جی ہاں جیت کے ہیں یہ تو ہم بتائیں گے چار بجے کے بہت اور لیکن آپ نے چون کرے رکھنا ہے ساتھ رہنا ہے ہمیں میسج کیا جی ہاں اتیا آپ نے اور کہہ رہی جی اسلام علیکم و علیکم سلام تھانکیو مری مچ آپ نے آغاز میں ہی ہمارے جائن کے ہمارے یوٹیوب پر باقی بھی ہمارے کافی سامین ہیں جو اس وقت ہمیں جنہوں نے جائن کیا ہوا ہے اور میسج کر رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا آپ تمام سامین کا تو چلتے ہیں جی پروگرام کے آغاز میں ہم سنتے ہیں جی اسمائل حسنہ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک بر وقت ناموں سے اللہ تعالیٰ اللہ حمان الرحیم ملک القدوس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الحلیب العظیب الوقور الشکور العليل الكبیر عفیر موضید الحسیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشهید الحق الوکیم القضی المتیم الولی العمید المحسیب المفتیب المعید 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 المبید العین القیم الواجد الماجد الواحد الواحد الصمد القادر المتدر المقدم المؤخر موسیقی 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 اور جناب کبیر کبیر سیند صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے جوائن کیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال ہے جناب والیکم اسلام کبیر صاحب بہت شکریہ الحمدللہ سب خرید سے ہیں اور آپ سنائیے رمضان آپ کا کیسا جا رہا ہے تو سمین آپ کے لیے تین سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں اور ہمارا یہ جو کمپٹیشن ہے یہ چار وجہ تاکہ اور کمپٹیشن کو آج سپانسر کیا ہے ہمارے دانی ٹیک وے دانی ٹیک وے رائٹیل روڈ والے بہت زبردست کھانے آپ کے لیے تیار کرتے ہیں دیسی کھانے پاکستانی کھانے اور لاہوری کھانے جس میں جی ویکنڈ پہ سپیشلی ان کے ہوتا ہے جی نیاہری حلیم پائے اور مہت مزیدار کے کھانے ہوتے ہیں ساغ ہوتا ہے دیسی جی اور قرارے قرارے یقین ہے نا رمضان میں جب افطار ہوتی ہے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے جی کہ قرارے کھانے ہوں تو اس کے لیے آپ کو دانی ٹیک وے جانا پڑے گا رائٹیل روڈ اور بہت ہی مزیدار کھانے وہ آپ کے لیے تیار کرتے ہیں جلیبی بھی ہوتی ہے ان کے پاس مزیدار فریش تازہ تو ضرور دانی ٹیک وے رائٹیل روڈ والو کی طرف چکر لگائیے اور جناب ان کی طرف سے آپ کے لیے سوالات ہیں اور سوالات یہ ہیں جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابزادیوں کا نکاح ایک صحابی ہیں جن کے ساتھ ہوا آپ نے نام بتانا ہے ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور تیسرا سوال ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند کیا چیز ہے تو یہ تین سوالات ہیں آپ کے لیے جن کے جوابات دیکھ کر آپ جی آج کے وینر ہو سکتے ہیں آج کے کمپٹیشن آپ وین کر سکتے ہیں ہیں تین سوالات کے جوابات دیکھ کر اور جناب فوڈ پیکج ہے میل فٹو میل فٹو پرسن یہاں آہ دانی ٹیک وی والو کا اور جس میں سٹارٹرز ہیں اور مین میلے سائی ڈشیز ہیں آہ تو ضرور کمپٹیشن میں حصہ لیجئے جیسے کہ ابھی ہمیں شہستہ آپ نے چیتے مل سے آہ میسیج کیا جوابات دی ہیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور میسیج کرنے کے لیے ہمیں جان کے وی جی سرتاج افریدی صاحب نے بہت شکریہ آپ کا اور یونس علی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ساتھ ہیں پروگرام سن رہے ہیں اور اتیا آپ نے میسیج کیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی آج کے سوالات کے جوابات آپ نے دیا ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے کمپٹیشن میں حصہ لیا آپ کہتے ہیں جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو جن سے شادیوں ہوئیں دو بیٹیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے ہیں جی حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ کا نام محمد رکھا اور آپ کہتے ہیں جی کہ ڈائیورس جی ہاں وہ چیزیں چلیں دیکھتے ہیں جی آپ کس جوابات صحیح ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں یہ تو اب کمپٹیشن کے انڈ میں پتا چلے گا ٹھینکیو آپ نے میسیج کیا تو ابھی ہمیں بھی نہیں پتا جی کے جوابات کیا ہیں انشاءاللہ چار بجے کے بعد ہی ہمیں بھی علم ہوگا تو بتائیں کہ کس کس کے جوابات صحیح ہیں تو پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ساتھ رہنے کے لیے بے حد مشکور ہیں آپ کے سمین ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں اس کی ذات کا جتنا بھی شکر بجا لیں کم ہے کہ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور پھر ہمیں وہ محول فرام کیا کہ ہم جو ہے وہ دینی تعلیمات شروع سے ہی سیکھ سکیں اور ہمیں ایک جو ہی نیچرل ہمیں یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مرنہ بے شمار جی ہاں آپ کائنات میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچے ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جو گھر مسلم میں تو پھر ان کو وہ بڑے وقت فالو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن بعد میں انفلوائنس جو ہوتا ہے جو فیملی کا انفلوائنس ہوتا ہے والدین کا بین بھائیوں کا یا اس محول کا جس میں وہ رائر ہوتا ہے اس کی انفلوائنس کی وجہ سے وہ دوسرے مذاہب اختیار کر لیتا ہے تو ایک جو ہے وہ ریسرچ کی گئی اور ریسرچ کے مطابق ان تین ڈیفرنٹ جہاں ریلیجنس سے بچے لیے گئے انہوں مولود بچے لیے گئے اور اس کو ایک جہاں میڈ کے حوالے کر دیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ ان کو بلکل آپ نے انفلوائنس نہیں کرنا ریلیجنس لی مذہبی طور پر ان میں کوئی ذرا بھی ہے ان کے کسی طرف روجہان نہیں کرنا وہ خود اپنا چیز کریں گے وہ جو بھی ان کو چیز کرنا ہے ریلیجنس تو بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب ایک تحقیق ریسرچ تھی تو بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ بچے بڑے ہو گئے اور ان سے جب پوچھا گیا ان کے دین کے بارے مذہب کے بارے میں تو وہ اسلام ہی تھا تو یہ ایک آپ اندازہ لگے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن بڑے ہو کے وہ انفلوائنس کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی اس کے لیے شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گرانے میں بھیجا اور ہمارے لیے اتنی رحمتیں اور نیامتیں اور اتنی کرم نوازی کی کہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا دیدہ اسلام کے دارے میں آنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اس کا پہچاننے کے لیے اور اس کی موجودگی کا احساس ہونے کے لیے ہمیں کسی بھی جہاد روازے پہ دستک نہیں دینی پڑے بلکہ ہمیں شروع سے ہی اس چیز کا علم تھا اور ہمیں کسی مذہب کی طرف ہمارا انفلوائنس نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے جتنا بھی اس کی ذات کے لیے ہم سربسجود ہو سکیں وہ کم ہے اور اس کے بعد ہمیں رمضان اور مبارک دیا اتا کیا ایک ایسا مہینہ جس میں ہم اتنی زیادہ نیکیاں اتنی زیادہ سواب اور عجر کما سکتے ہیں اتنا زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جتنا ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمارے لئے کھلے ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان اور مبارک میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہاں جس چاہے جس دروازے سے داخل ہو جائے اور شیطان کے دروازے سے وہ بند کر دی جاتے ہیں اس کو قید کر دی جاتا ہے تو یہ پھر ہم پہ ہے ہم پہ منصر ہے کہ ہم جی ہاں کیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں چلتے ہیں سمین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے اس پار جائیے کا نہیں چھوٹی سی بریک ہے انشاءاللہ بریک بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم جی میرا نام گوشی خانہ ہے میں پاکستان فلم ٹی وی اور سٹیج کا عدکار ہوں سلام بی سی آر کی طرف سے تمام سننے والوں کو رمضان کی برکتیں مبارک ہوں اسلام علیکم میں ہوں فضا علی سلام بی سی آر کے سننے والوں کو میری طرف سے رمضان کری مبارک ہوں آج سلام علیکم تمام سننے والوں کو فردوز جمال کی طرف سے رمضان کریم کی آمد مبارک ہو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا کریں اللہ تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں پر اور خصوصا سننے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائیں اللہ تعالی آپ سب کی افاظت فرمائیں اللہ حافظ سامین آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو میں آپ کی مذبان شازیہ ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے آمین سبح آمین آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے سلام بی سی آر فرش میٹ، پولٹری آئٹمز، اس کے علاوہ آٹا، نیٹ ان کلین ڈانے، چاول اور بہت کچھ میار کا اتمنان اور سب سے بڑھ کر مناسب دام کشمیر سپر سٹور بیری سلام بی سی آر میڈیو سلام بی سی آر میں ہوں فرید آمد، آپ کی خدم میں حاضر ہوتا ہوں ہر سنوار کی شام ساتھ سے دو بجے تک سنتے رہیے ریڈیو سلام بی سی آر سلام سلام آر ریڈیو، یور ریڈیو، کمیلیٹی ریڈیو، چون ان، میڈیو ویڈیو، بیفٹین سیسٹی سکس اسلام علیکم، میں ہوں جان ریمبو اور آپ میری آواز اس وقت جس ریڈیو سٹیشن پر سن رہے ہیں اس کا نام ہے سلام بی سی آر سلام بی سی آر کی تمام ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میرا پیار بارا سلام تو سنتے رہیے سلام بی سی آر سامین آپ کو اسلام بی سی آر کے سٹوڈیو سے خوش آمدید کہتی ہوں میرا نام شازیہ ہے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ہر جمعہ رات کو چھے سے نو بجے تک اور ہر جمعت المبارک کو دو سے پانچ بجے تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی امید ہے کہ آپ ہمارے ریڈیو کی نشتیات کو سن کر ہماری احسلہ فضائی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے اسلام بی سی آر اسلام علیکم میں ہوں اسیم بگی سلام بی سی آر اس میں آپ کی من پسند کے گانے آپ کی من پسند کے پروگرام اور آپ کی من پسند کے پرنکار آپ کو سننے کے لیے ملے گئے چھڑ جائیے ریڈیو سلام بی سی آر کے ساتھ سائنزیو لائک سائنزیو بیری اینی سائن بیگو سمال اوٹڈو شاپ سائنیج اوہ سپیشیالٹی پرے پینٹ آبز انٹرنل سائنیج پیٹ آس اوٹڈو شاپ سی آر سلام بی سی آر کے تمام سننے والوں کو میری یعنی محمد ادریس کی طرف سے ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے بے شمار رحمتوں برکتوں اور بخشش کا سبا بنے دعا میں یاد رکھئے اور سنتے رہیے سلام بی سی آر سلام اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صليت على وعلا إبراہیم وعلا آل وعلا آل ایبراہیم ایبراہیم اینک حمید مجید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صليت على ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم ایبراہیم اینک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارت على ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید ہماری سلام بی سی آر ڈاٹ کام ویب سائٹ کے ذریعے اور اس کے علاوہ آپ نے ہمیں یوٹیوب پہ بھی جائن کر رکھا ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں یوٹیوب پہ بھی اور ہمیں سلسل میسیجز کیے جا رہے ہیں تو سمین چلتے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ کون ہے اسلام علیکم علیکم سلام مائرہ بات کر رہی ہے میر پر ازاد کشمیر سے جی مائرہ کیسی آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں بس ٹھیک ہے ایک وقت تھا جب ہماری نمبر ون کالر جو ہوتی تھی سب سے پہلے وہ ہوتی تھی دعا فاتمہ لیکن آج کل وہ کیونکہ سکول جا رہی ہیں تو وہ کال کر نہیں پہتی تو ان کی جگہ آپ نے لے لی جی تو کیسی آپ ٹھیک ہے موسم کیسا لگتا ہے کہ بارش بارش ہو رہی ہے وہاں پہ موسم ماشاءاللہ بارش تو نہیں ہو رہی لیکن بہت پیارا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم ہے موسم بہت پیار ہے تو سنائے رمضان کیسا جا رہے آپ کا رمضان ماشاءاللہ اچھا جا رہے ہیں بس درمیان میں تھوڑا جھدرہ آگے تھے اچھا اچھا وہ گرمی ہوگی تھی نا گرمی تھوڑی زیادہ ہوگی تھی بلکل کافی زیادہ ہوگی تھی زیادیوں کا نکاح ایک صحابی سے ہوا تھا وہ کون سے صحابی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا یہ تو کافی ایزی ہے یہ ان کے دادا نے رکھا تھا حضرت عبد المطلب نے اور یہ تو بعد میں پتا چلے گا نا یہ تو جب چار بجے کے بعد پتا چلے گا ایزی ہیں یا مشکل ہیں جب میں آپ کو صحیح جواب بتاؤں گا جی تو تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کو خلال چیزوں میں سب سے ناپسند کیا چیز ہے طلاق یہ جو لفظ ہے نا یہ ان کو ناپسندید ہے یہ لفظ ناپسند ان کو ناپسندید ہے یہ لفظ ناپسند ان کو ناپسندید ہے طلاق کا جو لفظ ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طلاق لفظے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے لیکن وہ حلال حلال ہے چلے اور کچھ ہمارے سامنے کو کہنا چاہیں گے اور یہی کہنا چاہوں گی کہ تیسرا عشرہ شروع ہے تو اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور یہ جو کچھ دن آٹھ نوے دس دن رہ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا جائے اللہ کی راہ میں دیا جائے بلکل اور جو سامین فطرانہ دے رہے ہیں اور ان سے بھی ایک زارش ہے ہماری کہ وہ ابھی سے دے دیں ٹائم سے دے دیں فطرانہ تاکہ لوگوں کو جن کو بھی آپ نے دینا ہے تو ان کے لئے کچھ کام آ جائے وہ اور ایک اور بات بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سامین کو بتانا چاہوں گی کہنا چاہوں گی کہ جو کچھ لوگ ہیں صدقہ ہے یہ فطران ہے جو کچھ ہے بہت میں شو آف کر کے دیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اس چنیز کو ٹھیک ہے تو اس بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو نوازا ہے کچھ دیا ہے اس کا بھی بنایا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو اس طرح کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو بھی بتانا چلے بائیں ہاتھ کو بھی تو بس اس چیز پہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ سامین کو بتانا چاہوں گی کہ اس چیز پہ نہ ذرا تھوڑا سا کریں عمل کے جو ہے نا اس چیز کو چھپا رہے ہیں نا اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے حاطر کر رہے ہیں نا اگر ہم دس لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے فلان کو دیا فلان کو دیا تو اس سے وہ چیز میں سمجھتی ہو ضائع ہو جائے بلکل ضائع ہو جی وہ تو شرک میں آ جاتا ہے وہ چیز شرک میں آ جاتی ہے یہ چیز بہت ہے آج کا اللہ اور ایک دیکھیں آپ دونوں طرح سے دے سکتے ہیں کہ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں اور سامنے بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ سامنے دے رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کے خیار رکھنا پڑتا ہے کہ اگلے کی عزت جو ہے عزت نفس وہ مجرون ہو اور دوسری یہ بات ہے کہ اس لیے صرف اس لیے وہ کہا گیا ہے کہ اب سامنے بھی دے سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو انسپائر ہوں ان کو موٹیویشن ملے جو وہ بھی آپ کو فالو کریں تو اس لیے کہا گیا اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ مسجدوں میں علانات کروائیں آپ جا کے ڈول بچائیں کہ میں نے فلان کو فلان کو اتنے پیسے دیئے آپ جگہ جگہ بے جا کے بیٹھ کے بتائیں وہ اس لیے نہیں بلکہ اس لیے آپ کی آپ کے نیے دیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی کس نیت سے کسی کو اگر بتا رہے تو کس نیت سے بتا رہے میرے نہیں خیال کہ اگر آپ اچھی نیت سے آپ دے رہے آپ اس نیت سے نہیں دے رہے کہ آپ کی واہ واہ ہو تو آپ کسی کو بتائیں گی نہیں آپ آپ بلکل در پردہ آپ ان کے حوالے کر دیں گے جی بلکل بس یہ ہی میں کہنا چاہوں گی سننے والوں کو کہ تھوڑا سا اس چیز پر عمل کریں بہت ہم نے اللہ پاک کی راہ میں ہے نا ان کے رہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اس لیے بس اس چیز سے بڑا کریں بلکل چلیں بہت شکریہ بہت اچھی بات اپنی کی مائرہ اور بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شرکت کی اور آج کے جو کمپٹیشن میں حصہ لیا ہمارے دانی ٹیک وے رائی ڈیل والے بری میں ہیں ان کی طرف سے پرائیس پیکج ہے آپ کے لئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے جوابات صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو ان کے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے کاربار میں بھر برکت ڈالے اور ہمارے لئے بھی رمضان ہے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے تو تینکیو ویری مچ بہن آپ کا بہت شکریہ کول کا اللہ حافظ جی تو یہ تھی جی مائرہ مائرہ کول کر رہی تھی پاکستان سے اور انہوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور جناب آپ کو جی ہم اب سنواتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام خرشید احمد کی آواز میں اور چلے سنتے ہیں میرا پسندیدہ کلام ہے یہ تو وہ سنتے جی چلیں نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چدارہ ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھیں سمات بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھیں سمات بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خدا ہے جو خانہِ لا شور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا 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 ہے تلاش اسے کو نکربتوں میں اس ہے وہ ہے تلاش اسے کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتے ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ ہی خدا ہے دکھائی بھی جو ند نظر بھی جو آ رہا ہے وہ ہی خدا 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 ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور یہ بات سمجھنے چاہئے ان کو جو کہ نہیں سمجھ رہے اور جو نہیں سوچتے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہور لگا دی گئی ہے یہ اندھے ہیں گنگے ہیں بہرے ہیں کیونکہ سب کچھ نظر آنے کے بعد بھی سننے کے بعد بھی دیکھنے کے بعد بھی وہی خدا ہے یہ سمجھ نہیں باتے اور اگر ہمارا تو یہ ایمان ہے ہمارا یقین ہے اور ہم تو مسلمان ہیں اور لیکن وہ تمام جو غیر مسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان رہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار نشانیاں بے شمار ایسے نشان ہیں جو کہ اس کی ذات کو پہچاننے کے لیے کافی ہیں اور کہتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن وہ کھڑاو کے کہہ سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ بھی ہمیں تو پتا نہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا ہم جانتے نہیں تھے ہم ایک غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے اور جب وہاں پہ پیدا ہوئے تو ہمیں ان لوگوں نے جو بتایا ہم نے وہی کیا ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا ہمیں آپ کی پہچان کیسے ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی غیر مسلم ہیں ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک بار اتنی واضح طور پر جہاں ان کو نشانی دکھائی جاتی ہے اتنی واضح طور پر ان کو ہوتا ہے لیکن وہ اس کو پھر بھی جٹلا دیتے ہیں اور لیکن جب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ وہ وقت تھا جہاں جب آپ میری ذات کو پہچان سکتے تھے اور جو ہے آپ ایمان اللہ سکتے تھے لیکن آپ نہیں لائے پھر بھی اور اس کو جٹلا دیا اور آپ دیکھتے ہوں گے اس دنیا میں بے شمار ایسے جہاں ہمارے نو مسلم بہن بھائی ہیں جو دار اسلام میں نہیں تھے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا سمجھا اور پھر دار اسلام میں داخل ہوئے اور صرف یہی اگر یہی چیز سوچیں اور یہی چیز اگر سوچ جائے اور دیکھیں جائے کہ اس اس کائنات کا نظام جی ہاں کوئی تو ہے جو اس کا نظام چلانے والا ہے کوئی تو ہے جو اس کائنات کو کوئی ایک ڈگر پر رکھے ہوئے ہیں ایک ایک مسلسل کانٹینوسلی کے ہزاروں سال سے جی ہاں اس کا نظام جو ہے وہ بالکل ترتیب کے ساتھ ایک منظم طریقے کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ کیسے کر ممکن ہے کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے لیکن وہی خدا ہے لیکن یہ اس کو پہچان نہیں پاتے ان کے دلوں پر ان کے دماغوں پر ان کے آنکھوں پر پڑھ دے پڑے ہوئے ہیں آپ کے لئے ہمارے تین سوالات ہیں جی اور سوالات یہ ہیں کہ نمبر ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کرنے کا ایک صحابی سے ہوا آپ نے ان کا نام بتانا ہے اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور ہمارا تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے نابسند کیا چیزیں ہیں ہمارے تین سوالات ہیں آپ کے لئے جن کے آپ نے جو آباد دینے ہیں اور آج کا یہ کمپوٹیشن آپ نے بن کرنا ہے ہمارے دانی ٹیک وی رائٹ ایٹ رول والوں کا جو کہ میسیج دیتے ہیں جی کہ ان کے پاس خاص کر ویکن پہ حلیم نیہری پائے جہاں بہت ہی اچھے چھے کھانے ہوتے ہیں ان کے پاس اور جو کہ آپ انجائی کر سکتے ہیں ساگ بھی دیسی ساگ بھی وہ کو تھیار کرتے ہیں جی آپ کے لئے اور اس کے لئے آپ ایک دیز میں بھی جہاں لوری کھانے دیزی کھانے اپنا سٹائل ضرور چکر لگائی ہے ان کا جو کہ آپ کے لئے جنہوں نے آج کے لئے آج کا پروگرم سپانسر کیا اور آپ کے لئے ایک فوڈ پیکج ہے جی میل فٹو جو آپ جو بینر ہوں گا آہ اس کو وہ جہاں ملے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس وقت ہمیں سننا ہے جی سلام بی سی آر میڈیو وے فیفٹین سکس سکس پر اور ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں چلتے ہیں فون لائن کی طرف اور دیکھتے ہیں جی کہ کون آپ نے بات کرنا چاہتے ہیں اللہ السلام علیکم مسلم خاص کر رہا ہوں جی منچسر ساعت ہے مسلم خاص کر رہا ہوں Rules سہت ایک رضوان بات کر رہا ہوں جی رضوان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بھاں جی الحمدللہ آپ اٹھی ہاں جی اللہ کا شکر ہے مруچسل کہاں سے بات کرئے میں اولڈم سے بات کر ہوں ہاں جی تاوڑن سے بات کر رہا ہوں جی رضوان صاحب بیہ سنائے آپ کا رمضان کیسا جا رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہاں جی آج کل تو موسم بھی اچھا ہو گیا پیش شروع کے روزوں میں تھوڑا سا تھا تمپریچر اوپر چلا گیا تھا لیکن ابھی کافی بہتر اللہ پاک نے کرم کر دی ہے پھر ماشاءاللہ اور پھر دیکھیں نا ایک اور سب سے بڑی چیز ہمارے لیے ہوئی کہ اس رمضان میں ہم ترابیوں بھی بڑے مطلب اچھے سے پاڑ سکتے ہیں اور اس طرح سے تو نہیں جس طرح سے یہ رمضان کی گہمہ گامی ہوتی ہے وہ اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کوپیشل رمضان سے بہتر ہوا جی جی بلکل پر بھی کافی کوششیں گی لوگوں نے الحمدللہ اللہ باقی نے بڑا اتحان کر دیا آپ کے سوالوں کے جواب دینا چاہوں گا ہاں جی بلکل ہمارا پہلے سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سبزادیوں کا نکاح ایک صحابی سے ہوا ان کا نام بتا دیا حضرت سمان رضی اللہ تعالی اور ہمارا دوسرا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اللہ باقی نے خود ہی رکھا تھا اچھا اللہ باقی نے رکھا تھا اور ہمارا تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے نابسند کیا چیز ہے طلاق طلاق آپ نے کہا جی بہت شکریہ آپ نے کمیٹیشن اور کچھ ہمارے سامنے تک میسیج دینا چاہتے ہیں کوئی اچھی بات سب کے لئے دعا ہے خیر انشاءاللہ پروگرام سنتے رہے ہیں انشاءاللہ چار کے بعد آپ کو بتائیں کہ ان کے جوابات کیا ہیں اور پھر اگر آپ وینور ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا پروگرام سنتے رہے ساتھ رہے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ اللہ حافظ جی تو سامین رزوان صاحب جی رزوان صاحب تھے اولڈم سے اور انہوں نے جوابات دیئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جوابات صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور ہمیں جی ہاں جوابات میسج کیا ہے نومان صاحب آپ نے اور محمد بشیر صاحب جی ہاں آپ نے میسج کیا ہے اور آج کے سوالوں کے جوابات دیا ہے اور آپ نے فرمایش بھی کیا ہے اور کہتے ہیں جی کہ پروگرام بھی اچھا جا رہا ہے جس کے لئے آپ کے بہت مشکور ہیں اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے کے لئے بہت شکریہ محمد بشیر صاحب اور آپ نے جس نات کی فرمایش کی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ دیر کے بعد آپ کے لئے میں ضرور پیش کروں ساتھ رہی ہے پروگرام سنتے رہی ہے جی تو کمپٹیشن ہے چار بجے تک لائنز آپ کے لئے کھلی ہیں نمبر میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وارس ایپ نمبر ہے جی ڈیرو سیون ڈبل نائن ڈیرو ٹو سکس فور ون ڈبل فور جی ہاں ڈیرو سیون ڈبل نائن ڈیرو ٹو سکس فور ون ڈبل فور جی ہاں کول کر کے آپ پروگرام میں شکر کر سکتے ہیں آپ ہمیں سنو رہے ہیں جی میڈیوم ویر فیفٹین سکس سکس پر بولٹن گرے بلیک برن رائجر ایڈ اولڈم سٹاک پورٹ چیٹل آشٹن انڈر لائن اس کے علاوہ آپ لی اور ویگن میں بھی آپ ہمیں سماتھ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں بھی آپ سن رہے ہیں ہماری ویب سائٹ سلامبیسی آر ڈاٹ کام کے ذریعے چاہے آپ یو ایس اے میں ہیں کینیڈا میں ہیں یورپ میں ہیں یا پھر ایشیا میں ہیں اسٹریلیا میں ہیں ساؤتھ امریکہ میں ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہیں افریقہ میں ہیں کہیں پہ بھی ہیں میڈل ایسٹ میں آپ نے ہمیں جائن کیا ہوا ہے سلامبیسی آر ڈاٹ کام کے ذریعے سامین چلتے ہیں وقت ہو گیا ایک کمرشل بریکہ اور لیتے ہیں بریکہ اور ملتے ہیں بریک کے اس پار جائے گا نہیں ساتھ رہیے گا اور ساتھ نباتے رہیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک میں حق انوار الحق اور آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر گریٹر مینچسٹر اور اردگید کے علاقوں میں اس کے علاوہ آپ ہمیں سنتے ہیں پوری دنیا میں سلامبیسی آر ڈاٹ کام پر میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب سننے والوں کو رمضان مبارک اللہ آپ کی نیک کمنہ آرزو اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سمہ آمین سنتے رہیے سلام بی سی آر آپ کا اپنا لوکل ریڈیو اور ارادگیر سان رہاتیز�� کا اپنے شرک تھی تایز و قlvaniaڈیو انتے رہے سلار aggrav سلام آپ روتیو راتیو شورد ایڈیو مہین مہین بیانے سلام مہین 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 لوگ جا راتیو سلام ڈیو جا راتیو mimی دنیا مہ, مہین موسیقی 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 سلام بی سی آر کے تمام سننے والوں کو میری یعنی محمد عدریس کی طرف سے ماہِ رمضان بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے بے شمار رحمتوں برکتوں اور بخشش کا سباہ بنے دعا میں یاد رکھئے اور سنتے رہیے سلام بی سی آر سلام علیکم تمام سننے والوں کو فردوز جمال کی طرف سے رمضان کریم کی آمد مبارک ہو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا کریں اللہ تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں پر اور خصوصاً سننے والوں پر اپنی رحمتوں اور برکتیں ناظر فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی افاظت فرمائیں اللہ حافظ السلام علیکم جی میرا نام گوشی خانہ ہے پاکستان فلم ٹی وی اور سٹیج کا عدکار ہوں سلام بی سی آر کی طرف سے تمام سننے والوں کو رمضان کی برکتیں مبارک ہوں اسلام علیکم میں ہوں فضا علی سلام بی سی آر کے سننے والوں کو میری طرف سے رمضان کریں مبارک ہوں اسلام علیکم میں ہوں نرمل علی فرم پاکستان سلام بی سی آر سننے والوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہوں سلام بی سلام اینک حمید مجید اللہم بارک على محمد محمد وعنی آل محمد اینک حمید مجید انک حمید مجید اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی تو سمین بریک کے بعد ایک بار پھر کہتے ہیں آپ کو خوش حمدید اپنے پروگرام میں آپ سن رہے ہیں پروگرام بازگشت اور بازگشت پروگرام ہے جی پانچ بجے تک لیکن کمپٹیشن ہمارا ہے جو وہ چار بجے تک ہے فون لائن صاحب کے لئے کھلی ہے نمبر میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں اور ہمارا دوسرا نمبر ہے جی جو کہ ہمارا ورسیم نمبر ہے اور آپ اس میں میسج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور سوالات میں پھر آپ کو درائے دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سبزادیوں کا نکاح کون سے ایک صحابی ہیں جن سے ہوا تھا اور دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور اور تیسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند کیا چیزیں آپ نے بتانا ہے اور آپ کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور ہمارا یہ جو کمپٹیشن ہے یہ دانی ٹیک وے جی ہاں دانی ٹیک وے والوں نے سپانسر کیا ہے جی ہاں تعاون کر رہے ہیں دانی ٹیک وے رائٹیل روڈ والے ہمیں میسج کیا کول بھی کیا اور ابھی میسج کیا ہمیں مائرہ آپ نے اور کہتی ہیں جی کہ اسلام علیکم بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی اطاف کرے آپ کے رزق میں اضافہ کرے آمین آمین میری بہن بہت شکریہ دعاوں کا اور یقین مانے کہ بہت سی ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں جو ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور ہر وقت ہمارے لئے دعا کو ہوتے ہیں اور جواب میں ہم ان کے لئے ہر وقت ہم بھی دعایں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ تمام سامین کو جتنے بھی سننے والے ہیں اور اتنی ہمارے ساتھ اتنی چاہت کے ساتھ اتنی پیار محبت کے ساتھ ہمیں ہمارے لئے دعایں کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے لئے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندگی میں خوشیاں آتا کرے کامیابی آتا کرے اور ہمیشہ خوش و خرم رہے آپ کو کسی قسم کی پرشانی دکھ یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت شکریہ میرا بہن آپ کا ہمیں یاد کیا تھا آپ نے کول کی تھی بہت شکریہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور اپنے کمپیٹیشن میں حصہ لیے تو پروگرام سنتے رہے ہیں میرے بھائی انشاءاللہ چار بجے کے بعد ہم آج سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے وینر آپ ہیں یا نہیں ہیں تو پروگرام سنتے رہی اور سمین کافی ہمارے اس وقت سمینہ جو ہمیں میسج کر رہے ہیں اور جوابات دے رہے ہیں تو ان سے جو بھی آپ جوابات دیتے ہیں میں پھر سے آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور اس کو چیک کر لیجئے اس کی یہاں ایک دفعہ پھر ہو سکتا ہے آپ کو آتے ہوں لیکن پھر بھی دوبارہ آپ ریچیک کر لیجئے گوگل پہ جا کے یا پھر آپ کسی سے کنسلٹ کر لیجئے کہ آپ کے جوابات سہی ہیں یا نہیں سہی اور آپ کہیں سے بھی جی ہاں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا اب کہیں سے بھی ان کے جوابات لے کر آتے ہیں ہمیں اسے غرض نہیں کہ آپ گوگل کرتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں نقل کرتے ہیں کیسے آپ جوابات دے رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تک معلومات جو ہے انفارمیشن نالج جو ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے اب تک پہنچنا چاہیے اور اس کے لیے ہم شکریہ ادا کریں گے دانی ٹیک وے والوں کا جو کہ دانی ٹیک وے رائیڈے روڈ والے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس پروگرام کو سپانسر کرتے ہیں اسے جو کمپٹیشن ہے اس کو سپانسر کرتے ہیں آپ کے لیے ان کے لیے آپ کے لیے ان کی طرف سے پرائز پیکج ہے اور جو کہ آج کے پروگرام کے وینیو رنگا ان کو ملے گا ہمیں فرمائش کی تھی محمد بشی صاحب کچھ تیر پہلے آپ نے اور آپ سنا چاہ رہے تھے ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیں آپ کے لیے یہ آپ نے گلاب کے آواز میں سنا چاہا تھا تو چلیں آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں گلاب کے آواز میں یہ خوبصور سی ناتیں امید ہے کہ آپ جہاں آپ کے روح کو تسکین ملے گی اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں 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 کوئی رحمت جن پہ اقا تشریف لا رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں ارش فرش پہ عجب سماں دیکھ رہا ہے سارا جہاں ارش فرش پہ عجب سماں دیکھ رہا ہے سارا جہاں خوش آف ہوا خود خدا خوش آف ہوا خود خدا نبی پاک آ رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں کل دنیا پہ راج ہے سب جھوم اٹھے انبیاء سرکار آ رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں نبی کا زر دیوانا ہے جھکتا کل زمانہ ہے نبی کا زر دیوانا ہے جھکتا کل زمانہ جہاں جس پکروں میں پیدا مختار آ رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اللہ کے نبی مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں جی اکلام اکوال ہیں اور اکلام اکوال کے لئے فرمائش کی تھی ناہیت آپ نے سنا چاہ رہے تھی اکلام اکوال اور آپ نے بیجا تھا بہت شکریہ آپ کا لیجئے آپ یہ سنیے اور سوالات میں پھر دورائے جاتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کرنے کا کون سے صحابی ہیں جن سے ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور اللہ تعالیٰ کو خلال چیزوں میں سب سے ناپسند کیا چیز ہے یہ تین سوالات ہیں آپ کے لئے دانی ٹیک وی کی طرف سے اور ناہیت آپ نے جوابات دی دی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ساتھ ہیں ارسلان صاحب آپ نے جوابات دی ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچتا آئے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچتا آئے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کفران کو بھی نشا تھا حکومت کفران کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کہ کتنا مشہور قصہ شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ وہر ان کا جب زمین میں دھس آیا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یادی رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ قابل ہے ذکر قصہ ہے نمرود کا قابل ہے ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مابود کا وہ بھی انکار کرتا تھا مابود کا اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کرکا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس کا مغز ایک مچھر نے کہا کھا کے کہا یوں بڑائی کرنے کا کیا فائدہ زبردست کلام حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اور جناب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں چلتے ہیں فون لائن کی طرف اور دیکھتے ہیں جی نجم حامی صاحب ہیں جی ہاں ان سے بات کرتے ہیں حالو اسلام علیکم جی اللہ کا شکر ہے حامی بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کی میر بانی آپ صاحب ہاں جی الحمدللہ بس سردی چل سوڑی سی ہو گئی ہے ہاں ابھی ساتھ آٹھ ٹپریسٹر چل رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں سردی ہے جی بھائی بارش تھوڑے ہلکے بارش ہو رہی ہے اور جتنے سارے کیا کرتے ہیں یہ یوکے نا پھر ہم ہی بھائی یوکے تو پھر اسی لئے ہے نا ویدر اور ہاں جی ورک اور ویدر کا کوئی اعتبار نہیں بلکل بلکل دیکھیں نا اچھے تلخت ہوئے ہوئے تھے بلوسم آپ کو پہتا بلوسم جب ہوتا ہے پہلے پہلے تلختوں پر وہ کتنے اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں ایک دن انواع بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کافی لیٹ ہو گیا ہے نا بلسم جو ہے لیٹ ہو گیا اور واقعی میں نے بھی جو پہلے تل آئیسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض کار آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی اور انواع بھائی نے ذکر کیا تو دیکھا واقعی کافی لیٹ نہیں ہوئے مئی میں جا کے یہ تھوڑا بلسم جو ہے اپنے عروج پہ آرہے جی لیٹ آرہا ہے پہلے میں شروع ہو جاتا ہے ہاں جی مارچ مارچ کے انٹ تک انٹ میں ہاں جی ہاں جی ایسے ہیں مگر اس کا اتنی خوبصورتی ہوتی ہے جب وہ گرتا ہے سارا زمین پر پیلا پیلا یا پنگ پنگ کلر وہ اتنا اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد وہ کیونکہ وہ بارش پڑ جاتی ہے اس کے بار خلاب ہوجاتا ہے بلکل میری بیٹی ہیں تو ان کا یہ فیورٹ ہے بلاسم جو موسم ہے وہ کہہ رہی ہے میرا سب سے فیورٹ ہے ہاں جی تو بڑی خوش ہوتی ہیں اس موسم میں تو ہمیشہ تو کل کلار ہوتی ہیں اور پارک جانا آجی لازمی جانا ہے بلاسم دیکھنا ہے اور سنائے آج کیا کر رہے ہیں کس طرف ہے بس بس جی ہو کے آگیا آج تین جگہ پہ جانا تھا وہ کر لیا کام اچھا صحیح ابھی گھر میں تھوڑے دیر پہلے آئے وہاں آپ کا شو سن رہا تھا جب آپ نے شروع بات کی دو بجے تو آپ نے شروع کیا بہت اچھا آپ نے کامپیٹیشن بھی جو رکھا ہے بڑا میننگ فل ہے اور ریسرچبل آپ نے کوئی کوشش کیا آپ نے میں نے کوشش کی تھی میں راستے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا وہ جو پہلا رکھ سوال تھا اس کا تو کیا کرتے ہیں آسم علیہ السلام جو سے دو سبزادی ہیں جن کا دو سبزادیوں کے نکام ہوا تھا دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سبزادیوں کے نکام میں تھی جی 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 وہ ہم پاتے کر رہے تھے پھر دوسری آہ کیا کہتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مجھے نہیں آ رہا دیکھیں گون گیا نکل گیا آچھا اور آجی دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد رکھا تھا کس نے رکھا تھا یہ بھی تھا اور پھر تیسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز کیا ہے یہ جو تھالا یہ ذرا ٹھیکی کوئیسٹن تھا مجھے لگا تھا مجھے مجھے میں سمجھا کہ کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں اب حلال پہ مجھے 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 یہ تو یہ تو آپ نے دیکھیں کھانے پینے کی اگر چیز ناپسند ہوتی تو وہ تو مکروح یا حرام کر دی جاتی ہاں جی وہ تو کافی لمبی لسٹ ہو جاتی ہے ہاں جی تو ہے بھی بہت سی لمبی لسٹ ہے بھی کافی بیوشمار چیزیں جو حرام ہیں مکروح ہیں لیکن یہ چیز حلال بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند بھی ہے باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور پھر حلال ہو یہ دو آئے سے میرے کوئیسن یہ ہے ایک تھا اپنا گسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام ہے ہاں وہ تو رام ہے سیکھا تو دوسری چیز تھی کہ ڈیورس اس پہ گیا سامیل کو بچھا چلے مگر پھر بھی ڈیورس کا دکھا جائے تو وہ تو کاؤنٹ کر دیکھنا بس میرے تمام پہی میں تو مجھے خود تو پتا نہیں میں کیسے آپ کو بتا ہوں نہیں نہیں چلے آپ نے آپ نے آپ نے بہت چاہتایا نہیں چیز نہیں چاہیے ہاں جی آپ نے ہاں جی تکے لگائیں تو چلے دیکھتے ہاں جی دیکھتے ہیں کہ سنتے رہیں سنتے رہیں آپ جب بعد میں سنیں گے تو آپ کو بھی علم ہو جائے گا پتا چل جائے گا اور یہ کوشش تو یہ ہوتی ہے نا انفارمیشن آپ کو نہیں پتا یہ بیشمار اور لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ان چیزوں کا اور جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سرچ کریں یا تحقیق کریں تو چلے ان کو بھی پتا چل جاتا ہے بلکل بلکل پھر آپ نے ایک موضوع شوڑا تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اسے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے جو کوئی بھی جو گھر مسلم ہیں کوئی بھی اس دارہ اسلام میں آتے ہیں میں جو نیو مسلم ہیں ہمارے بھائی تو وہ اسلام میں آتے ہیں تو ان کو revers اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ پہلے تو مسلمان ہوتے ہیں پھر وہ انفلوئنس کی وجہ سے کوئی اور مذہب اختیار کرتے ہیں جب پیدا ہوتا ہے نا جب پیدا ہوتا ہے جو بچہ ہو ہاں کوئی بھی بچہ ہے جب پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہیں لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے انفلوئنس کی وجہ سے جیسے ہم ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہیں نا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم تو انفلوئنس ہمارا ایسے تھا کہ اسلام کا تھا اور بھر ہم نے خود بھی جانا اور پپڑا اور جو ہے وہ تحقیق سے بھی اور جو جو بڑے ہوتے گئے علم آتا گیا تو وہ جو ہیں ان کے پاس جب دوسرا علم آتا ہے کسی دوسرے مذہب میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ علم آتا ہے تو وہ پھر انفلوئنس سے اس مذہب میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ تحقیق کی گئی ہے کہ تین بچے مختلف مذہب سے لے کر دیکھیں تین مختلف مذہب سے لے کر بچے ایک جگہ پہ رکھے گئے ٹھیک ہے تو جب وہ بڑے ہوئے ٹھیک ہے ریسرچ تھی تو جب وہ یہ تین بچے تھے ٹھیک ہے تو مختلف جو ہیں وہ فیملیز کے تھے وہ ایک جگہ پہ رکھتے گئے اور ان کو ان کو بالکل کوئی انفلوئنس نہیں دیے گا کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی چیز ملکہ کی کسی قسم کی ان کو ایڈوکیشن جو ہوتی ہے نا دینی وہ نہیں دی گئی لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو جو سرچ کرنے والے تھے انہوں نے یہ فائنڈ آٹ کیا دی کہ ان کا دین ایک ہی ہے وہ اسلام ہے جی دیکھیں ان کا بلیف جو ہے تو وہ وہ ایک قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں کیونکہ یہ بھی دیکھیں نا ایک اور چیز لاجک بھی ہے اس میں کہ کل جیسے کہ ایک بچہ ہے تو وہ جو آدمی ہے کل اللہ تعالیٰ کے غیر مسلم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہے جی کہ میں تو اس گران میں پیدا ہوا تو میری کیا گلتی ہے دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جی کہ تو پیدا تو مسلمان ہوا تھا تو اس کے بعد آپ تمہارا کام تھا نا ریسرچ کرے ٹھیک ہے کہ آپ نے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک دفعہ اس انسان کو جو غیر مسلم ہیں ہمیں تو محمد اللہ مسلمان ہیں نا ہمیں تو نہیں لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کو زندگی میں ایک نہ کہیں نہ کہیں ایک دفعہ اشارہ ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نہ کسی صورت میں ان کو جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے تو اب وہ کئی جو ہیں وہ دیکھ کے بھی جھٹلا دیتے ہیں دیکھیں ان کو نشانی واضح کلیر نظر آتی ہے لیکن دیکھ کے جھٹلا دیتے ہیں ان کو آتی ہے ہمیں تو نہیں ہیں ہم تو ہے ہی مسلمان جو غیر مسلم ہیں ان کو اپنی ذات اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو دکھاتی ہے کسی نے کسی صورت میں تو میں سر سے سب کو اسلام دعا ہمارے کشمی بھائیوں کو جو بہن بھائیوں میں یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش قسمت رکھے خوش آفتی سے رہے ہیں وہ لوگ اور چند روزیں رہے گئے ہیں اور انشاءاللہ لیلہ تل قدر بھی آنے والی ہے بلکل بلکل اور لیلہ تل قدر کا یہ ہے کہ لیلہ تل قدر تو ویسے جو کہتے ہیں ستائیسویں رات ہے وہ اس لیے کہا گیا ویسے اس کے لیے خاص کہا نہیں کہا کہ کون سی رات ہے لیکن ہم زیادہ تر لوگوں کا اتفاق یہی ہے علماء کا اور اتفاق یہی ہے کہ ستائیسویں شب ہے کیونکہ ستائیسویں شب کو قرآن پاک کی تکمیل ہوئی تھی تو ستائیسویں شب ہے لیلہ تل قدر کی رات تو کیونکہ قرآن پاک کا ہے کہ لیلہ تل قدر کی رات کو اتارا گیا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو لیلہ تل قدر کی رات میں تو وہ لیلہ تل قدر کی رات ہے تو ستائیسویں سب کا اتفاق ہے لیکن جو حدیث کچھ حدیث ہیں جن سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو تاک راتوں میں تلاش کرو لیلہ تل قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو تو تاک راتے ہیں اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں انہتیسویں تو یہ راتیں اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر کا اتفاق یہ کہ ستائیسویں شب جو ہے وہ ملالت القدر تو ہم بھی سب باقی بھی کرتے ہیں لوگ کئی لوگ جو اسخواست کرے ہمارے سامنے جو اتقاف بیٹھتے ہیں ہمارے بہن بھائی ٹھیک ہے وہ تو ان کے لئے تو ساری راتیں جو آخری دس اسی لئے اتقاف بیٹھتے ہیں کہ ان کو وہ رات کو حاصل کر لیں کیونکہ وہ ساری رات کو عبادت کرتے ہیں ساری جتنی بھی راتیں تو ان میں سے وہ رات ایک پا لیتے ہیں اور پھر اسی طرح زیادہ تر لوگ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی تاک راتیں اگر زیادہ نہیں تو ساری راتوں میں نہیں آخری دس اشرہ اس میں ساری راتوں کو نہیں تو کم از کم تاک راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کریں اور 27 کو وہ زیادہ کرتے ہیں زیادہ دیر عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کو حاصل کر سکیں اس رات کو لائرط القدر کو کیونکہ اس کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کے عبادت کے برابر ہے بلکہ اس سے بہتر کہا گیا اور ہزار مہینوں سے بہتر کہا گیا تو اس سے بھی زیادہ ہزار مہینے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اللہ نے دیکھ بیتا ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے چلیں اللہ اللہ سکتے ہیں یہ موقع پر انشاءاللہ زندگی ملاقات کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ہمی بھائی اللہ حافظ جی تو سمین یہ تھے ہمارے ہمی بھائی اور ہمی بھائی کال کر رہے تھے اور جوابات بھی کوشش کی انہوں نے دینے کی ساتھ ساتھ میں جہاں کوئی انفرمیشن آپ تک پہنچا رہے تھے وہ جانے کوشش کرتے تو بہت شکریہ ہمی بھائی اور رحمی شاہ کال کرتے ساتھ ہوتے ساتھ دیتے ہم لے رہے ہیں جی ایک بریک وقت ہوگا ہے بریک کا تو لیتے ہیں بریک ملتے ہیں بریک اس پر السلام علیکم جی میرا نام گوشی خان ہے پاکستان فلم ٹی وی اور سٹیج کا عدکار ہوں سلام بی سی آر کی طرف سے تمام سننے والوں کو رمضان کی برکتیں مبارک ہوں السلام علیکم میں ہوں نرم علی فرم پاکستان سلام بی سی آر سننے والوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو دعا دعا مؤمن کا ہتھیار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام سننے والوں کو ماہ رمضان مبارک ہو آپ کی دعا وں سنے بہت کشمیر سوپر 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 بیری چھکار ویبسیت project29.org.uk السلام علیکم آپ سے رہے ہیں ریڈیو سلام بی سیا میڈیو ویم 1566 میں ہوں فرید آمد آپ کی خیدل میں حادل ہوتا ہوں ہر سومور کی شام ساتھ سے دو بجے تک سنتے رہیے ریڈیو سلام بی سیا سلام 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 آر ریڈیو یور ریڈیو کمیٹی ریڈیو سلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ میری آواز اس وقت جس ریڈیو سٹیشن پر سن رہے ہیں اس کا نام ہے سلام پی سی آر سلام پی سی آر کی تمام ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میرا پیار بارا سلام تو سنتے رہیے سلام پی سی آر سامین آپ کو سلام پی سی آر کے سٹوڈیو سے خوش آمدید کہتی ہوں میرا نام شازیہ ہے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ہر جمعیرات کو چھے سے نو بجے تک اور ہر جمعہ تو مبارک کو دو سے پانچ بجے تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی امید ہے کہ آپ ہمارے ریڈیو کی نشتیات کو سن کر ہماری احوصلہ فضائی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے سلام بی سی آر اس میں آپ کی من پسند کے گانے آپ کی من پسند کے پروگرام اور آپ کی من پسند کے پرانکار آپ کو سننے کے لیے مرے بھئے چھٹ جائیے ریڈیو سلام بی سی آر کے ساتھ ڈیو سی آر want to be on radio then log in to our website www.project29.org.uk and email me for more details میں حق انوار الحق اور آپ سن رہے ہیں سلام BCR گریٹر مانچنسٹر اور اردگید کے علاقوں میں اس کے علاوہ آپ ہمیں سنتے ہیں پوری دنیا میں سلام BCR.com پر میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب سننے والوں کو رمضان مبارک اللہ آپ کی نیک تمنہ عرضو اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سم آمین سنتے رہیے سلام BCR آپ کا اپنا لوکل ریڈیو موسیقی 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 اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم صلع محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید موسیقی موسیقی آپ قبیہت مشکور ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلى آلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو آپیں باول پور موسیقی پرگرام سن رہے ہیں آپ نے سوالات کے جوابات دیئے ہیں تو چلے بہت شکریہ آپ کا مسعود افضل صاحب ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں پروگرام سنتے ہیں اور کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں تو چلے آپ کے جو ہے وہ نام ہم نے شامل کر لیا ہے ساتھ ساتھ رہیے گا اور دیکھتے ہیں کہ آج کے وینر کون ہوتے جی یاد کیا بلکیس آپ نے بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمیں یاد کیا اختر علی آپ نے بھی تو بہت شکریہ آپ سائب نے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے تو آپ کے نام جو ہے وہ شامل کر لیے گئے ساتھ رہیے پروگرام سنتے رہیے انشاءاللہ چار بچے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہمارے ایسے لکی ہیں جو وینر ہیں آج کے جی تو سمین پہلے بات کر رہے تھے ہماری ایک کولر تھی مائرہ وہ بات کر رہی تھی صدقہ خیرات کے بارے میں جو صدقہ خیرات ہم دیتے ہیں وہ کچھ اس انداز میں دیتے ہیں کہ ہماری تشہیر ہو اور ہمارے خاتم تائی سمجھا جائے بڑا ہماری دنیا ہماری دنیا ہماری سمجھا رہے سمجھا ہوگی دکھاوے کا انصر اس میں شامل ہو تو اس لیے بڑا نازک معاملہ ہے تو آپ خرچ بھی کرتے ہیں اپنا مال و دولت جو ہے وہ تقسیم بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کو فائدہ بھی نہ الٹا بلکہ آپ کو گناہ ہو آپ کو جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آ جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چھپا کے دیں اور سب سے بہتر میں آج کے دور میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بلکل بینہ کسی کی بتائیں کیونکہ انسان ہے نا اس شیطان ہے اس شیطان کبھی بھی بہکا سکتا ہے کسی بھی کبھی بھی آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے تو اس چیز سے اگرچہ اگر آپ کا ارادہ نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دس لوگوں میں بیٹھ کے ذکر کر لیتے ہیں تو یا پھر آج حاجیاں عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ ذکر کرتے ہیں جی دس جگہوں پہ جان کے ذکر کرتے ہیں جی آپ حاج کر کے ہیں حاجی صاحب ساتھ لگا لیتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب اب آپ دیکھیں یہ جی کہ عرب میں یا باقی مالک میں آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگوں کے ساتھ یا پھر جو ہے بیشمار اور مسلمان ممالک میں دیکھیں یہ صرف ہمارے طرف یہ ہے کہ ساتھ میں حاجی لگانا بہت ضروری ہے جی کہ ہم حاجی کر کے ہیں حاجی ضرور کہلوانا ہے ہم نے آ لیکن بیشمار مالک میں دیکھیں ان کے نام کے ساتھ یہ نہیں آتا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمینے دوسروں کو کیوں بتا رہے ہیں اور اگر آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں تو اس مطلب آپ اپنی تشیر کر رہے ہیں کہ آپ حاجی صاحب کہلائیں گے اور آپ زیادہ پریزگار اور متقی لوگ آپ کو جانیں گے یا آپ کی زیادہ عزت کریں گے تو آپ کو اس کا بھی ثواب جاتا رہتا ہے اس لیے آپ بڑی ہی یہ چیزیں بڑی سوچنے کی ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں اور بڑی ہی نازک ہیں کہ جب بھی آپ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کیلئے کرتے ہیں تو پھر اللہ اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں ان کو ان کے درمیان رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس کی تشیر نہ کریں اور جی ہاں جیسے میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صدقہ خراب کر رہے تو بہتر طریقہ یہ ہی ہے آپ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ آپ کی ریاکاری میں نہ جائے دکھاوے میں نہ جائے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اگر آپ کو ڈر ہے کہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ زیادہ ہو جائے تو پھر آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ چپ چپا کے یہ کام کریں در پردہ کام کریں آپ دیکھیں کتنے بھی ہمارے لوگ بیشمار ایسے کام ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی نہ کسی کو نہ پاتا چلے چپ چپا کے ہو اور جو ہے وہ کسی کو اس کا بارے میں علم نہ ہو تو اسی طرح جو اگر برا کام آپ چپ چپا کے کر سکتے ہیں تو نیکی کا کام بھی چپ چپا کے کر سکتے ہیں آپ یہ عمل بھی چپ چپا کے کر سکتے ہیں ہاں اس صورت میں اجازت دی گئی ہے ایک صورت میں کہ آپ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں صرف آپ کی سوچ میں صرف وہ صرف ایک چیز ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں اور آپ سے متاثر نہ ہوں یعنی کہ آپ کی ذات سے متاثر نہ ہوں آپ کی ذات کو وہ بہت کچھ نہ سمجھیں بلکہ اس چیز سے متاثر ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے بڑھ کے خرچ کریں کہیں گے ٹھیک ہے یہ بندہ کر رہے تو ہم بھی ان کے دل میں بھی آئے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو صرف اس لئے اس صورت میں جہاں دکھانے کے لئے آپ کو دکھا کے دینا جو ہے وہ بھی جائز کیا گیا ہے تو لیکن جہاں اگر آپ کو ڈر ہے آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ ریاکاری ہو جائے گی یا دکھا ہوا ہو جائے گا تو پھر آپ بہتر یہ سب سے افضل یہ ہے بلکہ کہا گیا کہ دکھا بھی کہ دے سکتے ہیں لیکن افضل یہ کہا گیا کہ آپ درپردہ دیں اور چھپا واقع دیں کہ تاکہ اگلے کی عزت نفس بھی مجرون ہو بیش مار لوگ ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کی عزت اور ان کا جو جہاں وقار ہے وہ مجرون نہیں ہونا چاہے لیکن اکثر بڑی یہ دیکھا گیا ہے اور بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ جہاں بیش مار جگوں پر دیکھا ہے بہت اچھا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر رہے ہیں بہت ہی اچھا عمل ہے اس سے بڑھ کے عبادت کو ہی نہیں ہے لیکن غریبوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جی کہ بیش مار لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان کھڑے ہوکے ان کو چیک دے رہے ہیں اور فوٹو کے بھی لگا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی لگا رہے ہیں اور آج ہوا رہے آج اگلے کو تو فائدہ پہنچ رہے ہیں جس کو آپ دے رہیے ہیں چلے اس کو فائدہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے وہ ضریا اور اس کا عجر بھی میرا اور ساتھ میں وہ شرک کے زمرے میں بھی چلا جاتا ہے اس لئے اس چیز کا خیار رکھیں ہمارے سوالات ہیں جی اور صرف نو منٹ رہ گئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح کون سے صحابی سے ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو خلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند کیا چیز ہے یہ ہمارے سوالات ہیں جن کے اپنے جوابات دینے اور اور مسلسوں صاحب کہہ رہے ہیں جی کے میسیج کیا کہتے ہیں کہ پھر اس طرح سے جو حاجی لگاتے ہیں تو پھر نمازی جو ہے وہ بھی ان کو بھی چاہیے پھر اپنے نام کے ساتھ جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں آگے نمازی لگا لیا کریں اور پیچھے حاجی اور آگے نمازی ہو تو چلیں ہمارا کام ہے انفرمیشن آپ کو دینا بتانا تو آگے عمل کرنا آپ کی زمیں ہیں آپ عمل کرتے ہیں اس میں نہیں کرتے ہیں لیکن بچنا چاہیے جس حد تک ہو سکے بچنا چاہیے ریاکاری سے اور دکھاوے سے ورنہ مال و دولت بھی جایا ہوگا اور ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں آئے گا چلتے ہیں جی ہمیں کچھ ہمارے میسیجز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیں میسیج کیا بدر الدین آپ نے آیاز رفیق آپ نے میسیج کیا تھا بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ نے کمیٹیشن میں حصہ لیا بدر الدین آپ ریگولر ہیں ہمارے لسنر ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمیں اسلامت علی آپ نے بھی یاد کیا بہت شکریہ آپ کا بھی اور دیکھتے ہیں جی کہ آپ صاحبان کے جوابات کے ساتھ تک صحیح ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں میں پھر در آئے دیتا ہوں وقت بہت کم ہے چھے منٹ رہ گئے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں کا نکاہ کون سے صحابی ہیں جن سے ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے نفسند کیا چیز ہے نبی نمی وعلا آلہ وسلم تسلیما اللہم صل على محمد نبی نمی وعلا آلہ وسلم تسلیما سب سے نمی وعلا آلہ وسلم تسلیما اللہم صل على محمد نمی وعلا آلہ وسلم تسلیما تو چلیں جی سنتے ہیں ایک سائرہ نسیم کی آواز میں گروہ شریف ہے وہ سنتے جی چلیں ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام سنتے رہیے جائے گا نہیں چلیں ہمارے ہی تو جہاں تھا خواب خیال ہے سلو علیہ وعلا آلہ سلو علیہ وعلا آلہ جناہو تا تیرا جمال ہے تو جہاں تھا خواب خیال ہے سلو علیہ وعلا آلہ سلو علیہ وعلا آلہ مہمہر میں تیرے روشنی کوئی خاتم تجھ پہ پرمبری کوئی خاتم تجھ پہ پرمبری نہیں تجھ سا تیر سوا کوئی کرے کون تیرے برابری کرے کون تیری برابری سلو علیہ وعلا آلہ سلو علیہ وعلا آلہ نہ کسی میں ایسے خسال ہی سلو علیہ وعلا آلہ سلو علیہ وعلا آلہ نفسیل ہے نام حسرا تیرا فرش ہے وہی بوریاں تیری دیس میں پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمال ہے تیری سادگی ہے کمال ہے سلو علیہ وعلا آلہ سلو علیہ وعلا آلہ تو خلیل ہے تو قلب ہے تو رعوف ہے تو رحیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے سلو علیہ وعلا آلہ 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 میری چارا ساز ہی طلب میرے زندگانی کا ہے سبب میری دل کے رنجو ملعہ لے میری دل کے رنجو ملعہ لے سلو علیہ وعلا آلہ سلو علیہ وعلا آلہ سلو علیہ وعلا آلہ ملعہ وعلا آلہ علیہ وعلا humpدر علیہ وعلا سلم سلام سلام علیہ وعلا تُونی مطلوب سلوح سلوح موسیقی موسیقی سلام بی سی آر میڈیم ویو 1566 فرد سنتے رہیے ساتھ نبائیے تمام سننے والوں کو فردوس جمال کا سلام اسلام علیکم میں محمد ادریس آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اتوار سے جمرات تک ساتھ نباتے رہیے آپ کا اپنا ریڈیو سلام بی سی آر اسلام علیکم جی میں ہوں سائرہ نسیم میری طرف سے تمام سننے والوں کو سائرہ نسیم کا پیار بھرا سلام سلام بی سی آر کی لیے بہت زلد ایک ملاقات ہوگی سلام بی سی آر تینکیو خدا حافظ سلام بی سی آر مینیو ویو 1566 اونس ایفریویر اسلام علیکم میں آپ کا حسن امراد پروگرام خبرناک جیو نیوز سے تمام سننے والوں کی خدمت میں محبتوں بڑا سلام ریڈیو اسلام بی سی آر کے لیے سلام بی سی آر اسلام علیکم میں آپ کا اپنا نافشہ آپ سب مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان برکتوں والا ملے اور ہماری عبادات کو اللہ قبول فرمائے آمین سنتے رہیے ساتھ نبھائیے سلام بی سی آر سامین آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو میں آپ کی مذبان شازیہ ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے آمین سبح آمین آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے سلام بی سی آر سلام بی سی آر کے سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک السلام علیکم جی میرا نام گوشی خان ہے پاکستان فلم ٹی وی اور سٹیج کا عدکار ہوں سلام بی سی آر کی طرف سے تمام سننے والوں کو رمضان کی برکتیں مبارک ہوں سلام بی سی آر کے تمام سننے والوں کو میری یعنی محمد عدریس کی طرف سے ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہوں دعا ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے بے شمار رحمتوں برکتوں اور بخشش کا سبا بنے دعا میں یاد رکھئے اور سنتے رہیے سلام بی سی آر جی تسامین ہمارے کمپیٹیشن کا وقت جو ہیں وہ ختم ہو چکا بریک بار پھر آپ کو خوش ہم دیر کہتے ہیں سلام بی سی آر کے سٹوڈیو سے اور آپ سن رہے میڈیو وی فیفٹین سکسی سکس پر ساتھ میں آپ سلام بی سی آر ڈاٹ کام کے ذریعے ہمارے سٹوڈیوز کے نمبر ہیں اور ہمارا ورسپ نمبر ہے جی جس پہ آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے جی 07-9-026414 ہمیشہ جی ہمیں آپ سے ایمن کے کمپیٹیشن جو ہے ختم ہو چکا جی لیکن پھر بھی آپ سے بات کر کے خوشی ہوگی آپ کوئی نات سننا چاہتے ہیں کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو موسٹ والکم جی آنا کال کیجئے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دوسروں سامین تک اپنے کو محض دینا چاہتے ہیں تو ساتھ بسم اللہ جی اور آئیے فون اٹھائی اور بات کیجئے آپ ہمیں سن رہے جی میڈیو وی فیفٹین سکسی سکس ور بولٹن بلیک بارن روچڈیل اورڈم سٹاک پورٹ چیڈل آر ٹنگم آہ آشٹن اور اس کے علاوہ لی آہ سیل اور ساتھ ساتھ میں آپ ویگن میں بیس نہ ہمیں سن رہے ہیں جی ہاں ہماری نشیات جہاں یہ وائد آہ ریڈیو سٹیشن ہے جو کہ آہ نہ صرف آہ ایم سکسٹی گریٹر منچسٹر کے اندر بلکہ آہ اس کے علاوہ بھی جو آس پاس کے آہ آہ ویلیج ہیں آس پاس کے جو چھوٹے ٹاؤن ہیں وہاں تک آپ ہمیں آہ سن سکتے ہیں اور تقریباً سکسٹی مائل ریڈیس میں ہماری نشیات آپ سن سکتے ہیں جی ہاں ہاں تصمین کمپوٹیشن تو ہوا ختم ہوں یہ ignored آخر میں ختم ہونے ہمیں یادکہ سہر افتاب آپ نے اور ساتھ ساتھ میں یادکہ نائلہ آپ نے بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا کمیونٹیشن میں حصل لینے کا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے سوالات کے جو آبات ہیں وہ کیا ہیں تب تک ہم سنتے ہیں رہا فتح علی خان کی آواز میں بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور اس کے لئے فرمائش کی تھی اسلامت علی آپ نے آپ سنا چاہ رہے تھے راحت فتح حان اور اس کے علاوہ سہر افتاب کہہ رہی تھی کہ اچھی سی راحت کی ہمیں کلام سنا دیجئے چلیں آپ کے لئے بھی راحت فتح حان کی آواز میں یہ خوبصورت سا کلام یا رسول اللہ جو راحت فتح حان کی آواز میں اس کے لئے بھی راحت فتح حانی کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں حضور تائر صدرہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود مل پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود مل پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کرے گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں موسیقی پہنچ کے سدھر اپے روح الامین کہنے لگے پہنچ کے سدھر اپے روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگ کرستا حضور جانتے ہیں موسیقی یہاں سے آگ کرستا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں موسیقی کہاں ہے ارش مولا موسیقی وہ تنہا کون ہے وہ تنہا کون ہے وہ تنہا کون ہے سمی یوسف کوشش کیے اردو ہندی میں پڑھنے کی کیا اونچھی شان ہے اللہ ہوں اللہ اس کی ساتھ نیشان ہے اللہ ہوں اللہ سب دلوں کی شان ہے اللہ ہوں اللہ حضور رب کی جل اللہ اللہ ہوں اللہ نہ فی قلبی اللہ اللہ ہوں اللہ نور محمد صل اللہ 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 سمی جیسے ویو کے ذہنے لیکن بیسکلی وہ ان کے جو مادری زبان ہے وہ پرشن ہے لیکن انہوں نے اردو میں اس کو پڑھنے کی کوشش کیوں میکس اپ کیا ہے بہت ہی خوبصورت حسبی ربی جلاللہ موسیقی 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 ہماری اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں چار بج کی اٹھارہ میں ٹوڑ رہے ہیں اور سمین آج جو سوالات کے جوابات آپ کو بتاتے چلیں اور ساتھ میں بتاتے چلیں جن کے جوابات صحیح تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صابتزادیوں کا نکاح کونسے صحابی سے ہوا تو جواب ہے جی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سابزادی ہیں ان کے نکاح میں رہی مختلف وقت میں اور جنب ہمارا دوسرا سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا ہمارے ایک رضوان بھائی جی ہاں انہوں نے کہا تھا جی کہ ان کے دو سوال تو صحیح تھے لیکن تیسرا انہوں نے کہا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا تھا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احمد تھا اور محمد نام دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا اور ہمارا تیسرا سوال تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند کیا چیز ہے جی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے ناپسند چیزیں فرمائی ان کو ہمارے لئے مقروح یا حرام قرار دے دیں لیکن ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کو حلال ہمارے لئے ہماری سہولت کے لئے ہمارے جو ہے وہ تاکہ ہمارے لئے پریشانین ہو اور بہت ہی آج کل چکے یہ آم مجھے کہے وہ طلاق ہے جی بلکل جو ناپسند چیز کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ طلاق ہے اور آج کل ذرا ذرا سی بات پہ جہاں آلادگی اختیار کر لی جاتی ہے اور طلاق چیز چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں میں نے رہنا میں نے رہنا تو یہ طلاق صرف اور صرف اس لیے کہ انتہائی ناگزی رہالات ہو جائیں انتہائی کہ کوئی اور چانس نہ رہے کوئی اور طریقہ کار نہ رہے کوئی اور جہاں صورت نظر نہ آتی ہو آپ کو ساتھ رہنے کی تو پھر اس صورت میں آپ کے لئے یہ طلاق ہے لیکن اس کو بدقسمتی کی بات ہے یہ ہمارے معاشرے میں اسے بڑے ہی فراوانی سے استعمال کیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے جگڑوں پر آ جہاں بات یہاں تک نکل جاتی ہے کہ طلاق پر آ جاتی ہے اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں لوگوں کو پشتانہ بھی پڑتا ہے لوگ پشتاتے بھی کہ یہ غلط کیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہو جاتا ہے غلط فہمیوں ہوتی ہیں اکثر اکثر کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ جیسے ہوتا ہے موسٹلی جو سکسٹی پرسنٹ علاق وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں جو لوگوں کو کان بڑے جاتے ہیں در ادھر سے اور شیطان اپنا عمل دخل آ جی ہاں جس کی وجہ سے پھر نو بہتر طلاق پر آتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھیں اور آپس میں معاملات جو ہے وہ تیک کر لیں اور جہاں تک ہونکون ہو سکے کٹھے رہنے کی کوشش کریں کیونکہ سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے جی وہ شیطان کو ہوتی ہے جب جہاں دو انسانوں کے درمیان علاق کی ہوتی ہے دمیاں بیوی کے درمیان تو سب سے زیادہ جو ہے وہ شیطان کو ہوتی ہے کہ میں نے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے آدم کی اولاد کو بھی برباد کر دیا ہم نے جہاں آئندہ آنے والی نسلو کو تباہ کر دیا ہے تو تیسرا جی طلاق ہے تو جنب جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جی ہاں یہ لسٹ ہے جی ہاں ہمارے جی ہاں جو سامین نے پروگرم میں حصہ لیا اور جو جہاں کمپیٹیشن میں جنہوں نے حصہ لیا اور کمپیٹیشن میں حصہ لیا تو بالکل اور کافی زیادہ تعداد میں لوگوں نے کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور لیکن جو جوابات صحیح تھے وہ تھے جی آہ آٹھ لوگوں نے سات لوگوں سات لوگوں نے صحیح جواب دیا مائرہ بٹ آپ نے جی ہاں کول کی تھی اور ہمائیرہ آپ نے جوابہ دیئے آپ نے صحیح جواب دیئے اور شہستہ آپ نے صحیح جواب دیئے اتیہ آپ نے صحیح جوابہ دیئے اور جناب اختر علی آپ نے صحیح جوابہ دیئے زہا آپ نے کول کی تھی آپ نے صحیح جوابہ دیئے تھے اور سلامت علی آپ نے صحیح جوابہ دیئے تھے اور کون ہے جی ہمارے مسعود صاحب جی ہاں آپ نے مسعود عوصل صاحب بہول پور سے آپ نے صحیح جوابات دیئے تو چلے دیکھتے ہیں جی کہ تھوڑی دیر بعد قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے وینر کون ہوتے ہیں ساتھ میں اب بتاتے چلیں جی کہ اس کمپیٹیشن کے جو وینرز ہیں وہ اب تک جو کہ جو وینرز ہیں کافی ناہید مطرمہ ناہید آپ دو دفاعی کمپیٹیشن جی چکے ہیں اور اس کا علاوہ افتحار بریڈ فور سے آپ جی چکے ہیں شفیق صاحب آپ جی چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میں مصطفیٰ بھائی آپ یہ کمپیٹیشن جی چکے ہیں ساتھ ساتھ میں جو مجھے نام یاد آ رہے ہیں میں بتاتا جا رہوں اور یہ کمپیٹیشن اس کے علاوہ جیتا ہے دعا فتما آپ نے اور یہ کمپیٹیشن جیتا ہے جی محمد افیف صاحب نے انہیں جیتا تھے لیکن انہیں کال دوبارہ نے کی تو وہ ان کا رہ گیا اور یہ جیتا ہے جی لاسٹ ویک جو وینر تھے ہمارے لاسٹ ویک کی جو ہماری وینر تھی وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن میرے پراتھ لکھا ہوئے میں انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں چلتے ہیں فون لائن کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جی اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی دوا فتما کیسی ہیں آپ ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک آج میں آپ کو یاد کر رہا تھا ہماری بہنیں مائرہ وہ کال کرتی ہیں پاکستان سے تو وہ آج آپ کا نمبر تو انہوں نے لے لیا پہلے کیونکہ آپ تو سکول ہوتی ہیں تو وہ سب سے پہلے کال کر لیتی ہیں ہمم آپ تو پہلے وہ کال کر لیتی ہیں آپ تو سکول میں ہوتی ہیں نا دی ہمم اچھا چلیں آپ آخری کالر بن گئے چلیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میجھے کوسٹین کا انصر کرنے ہوں کوسٹین کا انصر تو کرنے تو کر دیں لیکن ٹائم تو ختم ہو گیا کمپٹیشن کا لیکن آپ نے کرنے تو جواب دے دیں آپ بالکل جی بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں کرنے کا کون سے صحابی سے ہوا تھا حضرت وازلہ جی حضرت عثمان وازلہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد تھا محمد ہے وہ کس نے رکھا ہے حضرت عبد المطالب علیہ السلام ان کے دو جو دادا تھے اور ہمارا تیس طرح سوال تھا اللہ تعالیٰ کو خلال چیزوں میں سب سے نپسند کیا چیز ہے ڈائی بورس اچھا آپ نے تو بالکل سی جواب دیئے لیکن ابھی تو آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا آپ سکول سے ابھی آئے ہیں تو سنا نہیں ہوگا تو آپ نے تو سی جواب دیئے ہیں لیکن آپ آج لیٹ ہوگی نا کیونکہ آپ اگر تو جب آپ سکول سے آئے تھے تھری تھرٹی پہ آپ کال کر لیتے تو چار بجے تک تو ٹائم تھا آپ کمپٹیشن میں ایسا لے سکتے تھے لیکن اس کے بعد پھر ٹائم ختم ہوگی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں نیکسٹ ویک کوشش کیجئے کہ جلدی کال کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہتی ہیں ہمارے سامین کو اور میں سے کچھ سنانا چاہتی ہوں سنائیے ایک سانگ انگلیس میں سنائیے سلالہ لہا محمد سلالہ لہی و سلم سلالہ لہا محمد سلالہ لہی و سلم سلالہ لہا محمد مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ابھی تو نئے نئے نشید یاد کر لیں آپ نے کیونکہ ابھی اس دن بھی آپ نے نئے نشید سنائیے اور آج بھی نئے نشید سنائیے رمضان میں آپ نئے نشید جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں تو کیا میسیج دینا چاہیں گی اچھا ہماری ہیں ایک مطرق ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا سنایا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کیسی ہو چلیں وہ آپ کو میسیج کر کے بتائیں گی کہ آپ وہ کیسی ہیں کیونکہ وہ میسیج کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو دعا فاطمہ آپ کیا اور کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے سامین کو نماز پڑھیں اور بہت سی عبادت کریں اچھے اچھے کام کریں اور کرانے پاک بھی پڑھیں ہاں کرانے پاک بھی پڑھیں اور ذکر بھی کریں اور نمازیں بھی پڑھیں نفل بھی پڑھیں عبادتیں کریں کیونکہ یہ آخری دست آتے ہیں اس میں جتنا بھی سواب کمات سکتے ہیں وہ کمائیں یہ دعا فاطمہ جی آپ کو میسیج دے رہی ہیں اچھے لیں بہت ہی پیارا میسیج تھا اور اور کرونا سے لینا ہے درنا نہیں اور پاکستان بچانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے پاکستان بچانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے اور کرونا سے درنا ہے لڑنا نہیں لڑنا ہے درنا نہیں دعا finalement چلیں بہت شکریہ آپ کیوں کال کا اللہ حافظ اللہ فیز اللہ حافظ بہت شکریہ جناب یہ تھی دعا فاطمہ اور دعا فاطمان اج نہیں جناب نشید لے کر آئے ہیں آپ کے لئے اور سوالات کے جواب ہی دیئے ہیں اور ساتھ میں بڑا اچھا میسیج دیا ہے جی کہ آخری دست راتے ہیں تو جتنا ہو سکے عبادت کیجئے اور خوب سواب عجر کمائیے اور ستر سے ضرب دی جائے گی جو بھی آپ پڑھیں گے جناب چلتے ہیں ہم سنتے ہیں بلکہ ایک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے جی کہ آج جی کہ وینرز کون ہے اور دیکھیں گے کہ جی آج وینرز کون ہے اب آپ کو مہینے بھر کی شاپنگ کے لئے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں جی ہاں اب کیجئے گھر بھر کی شاپنگ ایک ہی چھتے لے خریدانی کا باسہولت اور منفرد انداز کشمیر سپر سٹور بیری جہاں آپ کو ملیں تازہ پھل اور سبزیاں تمام مسالہ جار فریش میٹ پولٹری آئٹمز اس کے علاوہ آٹا نیت نکلین دانی چاول اور بہت کچھ میار کا اتمنان اور سب سے بڑھ کر منا ست دام کشمیر سپر سٹور بیری 134 راستالور بیری دیر 97PD فر سے بڑھ کرانی ہر سمور کی شام سات سے دو بجے تک سنتے رہیے ریڈیو سلام بی سی آر سلام 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 آر ریڈیو یور ریڈیو کمیونیٹی ریڈیو چھوڑن میڈیو ویڈیو سیسٹی سکس السلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ میری آواز اس وقت جس ریڈیو سٹیشن پر سن رہے ہیں اس کا نام ہے سلام پی سی آر سلام پی سی آر کی تمام ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میرا پیار بارا سلام تو سنتے رہیے سلام پی سی آر سامین آپ کو سلام پی سی آر کے سٹیشن پر سات سے خوش آمدید کہتی ہوں میرا نام شازیہ ہے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ہر جمعہ رات کو چھے سے نو بجے تک اور ہر جمعہ تلمبارک کو دو سے پانچ بجے تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی امید ہے کہ آپ ہمارے ریڈیو کی نشتیات کو سن کر ہماری احوصلہ فضائی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے سلام بی سی آر اسلام علیکم میں ہوں سیم بگی سلام بی سی آر اس میں آپ کی منپسند کے گانے آپ کی منپسند کے پرگرام اور آپ کی منپسند کے پرنکار آپ کو سننے کے لئے مرے گئے جھڑ جائیے ریڈیو سلام بی سی آر کے ساتھ سنے کے پرنکار سنے کے پاید کردئے Over 20 years experience Fitting across the UK Fast Efficient Service Our Promise Contact Sultan On 079-7379-4012 Want to be on radio Then log in to our website www.project29.org.uk And email me Aiden For more details As-salamu alaykum ورحمetullahi wabarakatuh آپ سن رہے ہیں سلام بی سی آر میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام سننے والوں کو ماہ رمضان مبارک ہو آپ کی دعاوں کا طلبگار آپ کا مذبان فرید آمد سنتے رہیے اور ساتھ نبھاتے رہیے سلام بی سی آر جی ہاں سنتے رہیے اور ساتھ نبھاتے رہیے سلام بی سی آر جی تو زمین جی آپ کو ایک بار بھی کہتے ہیں خوش حمدید موسٹ والکام آجی آئینو پروگرام باز گست میں اور باز گست کا کمپٹیشن تو ختم ہو چکا اور نانس ہو چکے جو آج جنگوں نے سیس جوابات دیئے اور اب جنب ایسا ہے جو آج کے وینے رہے ہیں ان کا بھی آپ کو بتاتے چلیں جی قرآن دازی میں ساتھ نام تھے جو آج جنہوں نے سیس جوابات دیئے تھے ان ساتھ ناموں میں جو ایک نام ہے جی وہ ہے جی مائرہ کا مائرہ پاکستان سے آپ یہ کمپٹیشن جت گئی ہیں قرآن دازی میں آپ کا نام نکلا ہے جی اور قرآن آپ کے نام نکلا تو چلیں آج کا کمپٹیشن آپ جت گئی ہیں آج سے رابطہ کیجئے دوبارہ کول کیجئے پروگرام میں اور جی ہاں سب سے پہلے آپ نے کول کی تھی اور اس کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا تو چلیں کافی ہفتوں کے بعد انشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ انہوں نے حمد نہیں آرہی جی اور کوشش کرتی رہی ہے تقریبا جب سے کمپٹیشن شروع ہو آیا تقریبا ہر پروگرام میں حضہ لیتی رہی ہیں اور ہر پروگرام میں شامل ہوتی رہی ہیں اور دیکھیں لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی اور آج یہ کمپٹیشن جیت چکی موسیقی 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 چلے ہم آپ کے لیے جی پیش کرتے ہیں ایک کمر آفریدی کے آواز میں بہت خوبصورت سیری اینات ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور جناب ماریا جی ہاں ماریا آپ اگر پروگرام سن رہی ہیں تو ضرور کال کیجئے پروگرام میں واپس اور آج کا کمپٹیشن جو ہے وہ آپ جیت چکی ہیں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی نہ تیس سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گار اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گار اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی اور حشر کا دل بھی یا جب دیکھ نے والا ہوگا ہشر کا دل بھی یا جب دیکھ نے والا ہوگا زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی نہ تسرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی ان کو مخت مخت بنایا ہے میرے مالا نے ان کو مخت بنایا ہے میرے مالا نے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن نک بابا کی اجازت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اس نام س راحت ہوگی کہ یازی کہ یازی کہ تو ہاں کہ ہوا شم س آیا جن کی کس میرا رب کھاتا ہے جن کی کسم میرا رب کھاتا ہے جن کی کسم میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کش میرے سرکار کی صورت ہوگی جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کش میرے سرکار کی صورت ہوگی ناتے سرکار کی پڑتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ناتے سرکار کی پڑتا ہوں میں بس اسی بات سے میرے گھر میں رحمت ہوگی اور یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی تعریف میں اشعار پڑھنا بہت پڑی سعادت ہے اور جن حضرات کو ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے آواز سرکار کی نعمت سے نوازہ ہے سرکار کی نعمت سے نوازہ ہے اور یہ پھر دیکھیں جی یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو آپ نے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ ہے دیکھیں اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو سواب ملتا ہے اور جتنے بھی لوگ آپ سنتے ہیں تو آپ کو سواب ملتا ہے اور اگر یہی آواز آپ آہ موسیقی میں استعمال کرتے ہیں گانوں میں استعمال کرتے ہیں آہ تو پھر آپ کو اور جتنے لوگ سنتے ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ اور جو بھی آہ جی ہاں لوگ موسیقی سے جن کا لوگو ہے یا جو گھتے ہیں ان کو بھی آہ جی ہاں اس کے گناہ میں آہ شریک ہوتے ہیں آہ تو یہ ہے کہ آپ آپ کو آواز دی ہے اللہ تعالیٰ نے کوشش کیجئے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آہ آپ شان میں ان کی تعریف میں آپ اشار پڑھئے اور آہ ناتیہ کلام پڑھئے حمدیہ کلام پڑھے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کیجئے ہمیں ہمارے پاس یہ کافی زیادہ اس وقت فرمایشیں بھی ہیں ہمیں یاد کیا تھا آہ نائلہ آپ نے ایک فرمایش کی تھی اور آہ آہ سہر آہ آپ نے بھی فرمایش کی تھی بدر الدین آپ نے فرمایش کی تھی آپ سنا چاہ رہے تھے تو چلیں آہ آپ کے لیے آہ آپ تمام سامین کے لیے آہ میں ایک خوبصورت سی ادنات ہے آہ آپ لوگوں کے نام کرتے چلوں گا اور آہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی یا رحمت اللہ آلہی الہام جانا ہے تیرا قرآن اماما ہے تیرا نمبر تیرا عرش بری یا رحمت اللہ آلہی آآن امید ہے snow مرک آیا موسیقی خوشبو تیری جوے کرم آنکھیں تیری بابِ حرم نورِ عزل تیری جبی یا رحمت للعالمی تیری خموشی بھی عزاں نیندیں بھی تیری رت جگے تیری خموشی بھی عزاں نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاکا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر بشر رتبہ تیرا تیری دسمین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو پروگرام ہے باز کا اتتام کو پہنچا اپنے دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں پہ بھی آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام سنا میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے کال کے ذریعے پروگرام میں شرکت کی آپ نے سننے کی حد تک آپ رہے یا پھر آپ نے میسجز کیے بہت زیادہ اس کے لئے بھی ہم ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور جنب آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ میسجز کریں تو کوشش کیا کیجئے کہ اپنا نام ضرور ساتھ لکھیں باز کت آپ میسج کرتے ہیں نام نہیں لکھا ہوتا تو وہ پروگرام میں شامل نہیں ہوسکتا تو ضرور نام لکھا کیجئے اور جنب آخر میں میرا ایک میسج ہوتا ہے آپ سب کے لئے اور وہ میسج یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ چاہنے والوں کا اپنے پیاروں کا اپنے جاننے والوں کا اپنے رشتے داروں کا خیار رکھئے خاص کر اپنے ہمسائیوں کا خیار رکھئے ہمسائیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں جی اور جی ہاں کوشش کیجئے کہ آپ کی طرف سے کسی کو بھی کسی دوسرے انسان کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا مزارہ کی ہے خوبصورت انداز میں بات کیجئے مٹھاس جی ہاں زبان کی جو مٹھاس ہے اس سے دنیا میں اس سے زیادہ میٹھی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں سختی نہیں ہونی چاہے اور اچھے انداز میں بات کیجئے اچھی گفتگو کیجئے مجھے یعنی اپنے مزارہ محمد دریس کو دیجئے اجازت نشاء اللہ کل پھر دو بجے دو محرم ملکات ہوگی دو سے پانچ بجے اور پروگرام نکتہ نظر میں میرے بعد انوارہ اللہ اکبائی اپنا خوبصورت افطاری کا پروگرام آپ کے لئے پیش کریں گے ان کا ساتھ دیجئے اور افطار تک وہ آپ کے ساتھ ہوں گے ہماری بہن تبسم جی ہاں آج کچھ مصروف تھی اور ابھی ہمیں انہوں نے خوبصورت پولوں کا گلدستہ بیجائے اور فور فریش خوشبودار پھول اور ساتھ میں دعاوں جی ہاں بہت ساری دعایں ہمارے لئے تو آپ کا بہت شکریہ تبسم بہن اور جنب مجھے دیجئے اجازت میری طرف سے آپ کا اللہ حامی ناصر ہو اللہ نکے بان اللہ حافظ